زندگی ایک سفر ہے اور اس زندگی کے سفر میں ہم کتنی دفعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہوئے کسی ایسے لمحے سے گزرتے ہیں جس کے بعد میں ایک نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے آج کی کہانی کا نام بھی سفر ہے جو آپ سنیں گے لمحے ویڈ زین آن بیگ ایف ایم پر آدھا آئیے سنتے ہیں لمحے 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 ویڈ زین صرف بیگ ایف ایم پر پیار بہت عجیب ہوتا ہے ہونے سے پہلے نہ وقت دیکھتا ہے نہ موقع کبھی سال لگ جاتے ہیں تو کبھی لف ایٹ فرس سائٹ لمحے سے ٹرین کے سفر میں کسی ہم سفر کے ساتھ گزارے چند گھنٹے ایک نئی دوستی یا ایک نئی ریلیشنشپ کی شروعات ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں جیسے ہماری آج کی کہانی ہے امول اور ماہی کی دلشاہ ڈارڈن سے روہینی ویس تک کہ میٹرو کے ٹرین سفر میں یہ اجنبی ہم سفر ساتھ تو آگئے پر ساتھ کی ایکسپاری ڈیٹ کیا ہے جاننا بہت انٹریسٹنگ ہوگا امول ہے تو ممبئی سے پر ابھی کچھ ہی مہینوں پہلے اس کا ٹرانسفر ڈیلی ہو گیا شروعات میں اسے بلکل اچھا نہیں لگا پر آہستہ آہستہ دوست بنتے گئے اور امول ہے بھی کچھ خوش مزاج ارجسٹ کر ہی لیا اور آج اس کے یار کی شادی ہے آفیس سے کئی لوگ شادی پر اس کے ساتھ جانے والے تھے لیکن افسوس چھوٹ گئی یار آفیس کی گاڑی آج لگتا ہے میٹرو کے درشن ہوئی جائیں گے ممبئی کی لوکل ٹرینز کا نظارہ اپنی آنکھوں میں لیے فواج میٹرو سٹیشن ٹکٹ لینے گیا دنیا کی سیکنڈ بیسٹ ڈیلی میٹرو کو ایسے ہی نہیں کہتے یہ اس نے سٹیشن کے اندر قدم رکھتے ہی جان لیا بیسٹ ہے یار ایسی میں بار بھی سیٹ رہیں گے ہاں بول ارے کدھا رہے تو یار پریزنٹیشن بیجھٹا تا لیٹ ہو گیا ناچ گانا شروع ہو گیا کیا ارے ابھی کہاں ارے تم دلی والوں کا کون روک سکتا ہے تمہارا من کرے تو کرفیو میں بھی بھنگڑا کروا سکتے ہو اوہ ممبئی کے تڑی پار جلدیا ماہول تو تو ہی بنایے گا ہاں وہ تو ہے اسکیوز می آپ کے ہیڈپونز گر گئے تھے اوکے صحیح ہے کسی نے ایٹیکیٹس مجھ دھوڑنا دلی میں اب کیا کیا میں نے تجھے نہیں بول رہا ہوں کال کرتا ہوں میں پون رکھ نہیں نہیں پہلے گوڈ بائی کس دونا شونا سہالے کاسام سے اتنا پیٹوں گا تجھے جتنے دھول نہیں بجرے وہاں اسکیوز می میڈم یہ تہزیب کے لئے کہاں اپلائے کرنا پڑتا ہے وات اوہ میں آپ کو ایک بات بتانا بھول ہی گیا امول کو لگتا تھا کہ بھگوار نے مو صرف بولنے کے لئے دیا ہے اور وہ اس کا پورا استعمال کرتا تھا لمبا سفر چھٹی کا دن جب ہم سفر کے لئے نکلتے ہیں تو منزل ذہن میں ہوتی ہے پر اگر سفر کے دوران منزل کا پتہ بدل جائے تو کیا بات ہے امول ممبئی میں مارکٹنگ مانیجر تھا بوس کو اس کا کام اتنا بسند آیا کہ اس کا ٹرانسفر ڈیلی ہیڈ آفیس میں کر دیا امول کو لگا چلو ڈلی کا بڑیا کھانا اور سردی سال دو سال انجوائے کر ہی لیا جائے ایک دوست کی شادی پر جانے کیلئے میٹرو پکڑی اور ملاقات ہو گئی ماہی سے اجنبی شہر میں کوئی اپنے جیسا ساتھ بیٹھا ہو تو باتیں تو ہوگی اور جہاں تک امول کی بات ہے کچھ زیادہ ہی ہوں گی کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نید میں بھی بھولتا ہے یہ روینی بیٹھ پہ کوئی نام ہوا کتنا عجیب ہے نا سن مجھے نکیتہ بیٹھ لے چا دیکھئے اگر آپ کو یہ چوبھا نا کہ میں نے آپ کو میرے ہیڈپونز لٹ آنے کے لئے تھانکیو نہیں بولا تو تھانکس ایمیل بھی بھیج دوں گی اوکے ہم مست ہے نا میٹرو آٹومیٹک دروازے آٹومیٹک ٹرین کوئی دھککہ نہیں کوئی گالی نہیں پر یار دماغ نہیں لگایا بیچ میں اتنی سپیس دو چار کرسی اور لگا دیتے اب کمپلین کیوں نہیں لکھتے اتنا اچھا بولتے ہیں ایم شور لکھتے بھی بہت اچھا ہوں گے لکھنا سنی ذرا ارس کیا ہے بھگوان کہاں پھز گئی دلی کا فیمس لال قلعہ دکھا کتب منار دکھا پر اپنی مومبائی میں بھی رہتے ہیں آمیت آب آل رہا ہے ریکہ پھائیں ہا 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 ویسے میں تو مومبائی سنو آپ کہاں سے ہیں نے نی لیک میگیس لکھنا نے نی چندگا ہے نا کشمیر ویسے یہ پانچ کلو کے جھنکے پہنگ کر آپ جا کر رہی ہیں آپ سے مطلب ویسے شادی میں جا رہی ہوں کمال ہے میں بھی شادی میں جا رہا ہوں مہی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ امول چیپ ہے یا پھر سچ میں اتنا انٹریسٹن جب سفر محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ مسافر بہت دلچسپ ہے مہی کو اب امول کچھ بھولا سا پر اچھا لگنے لگا مہی اور امول ایک دوسرے کی کمپنی انجوائے کرنے لگے تھے کئی بار ایسا موقع آیا کہ وہ اپنی سیٹ چینج کر سکتی تھی پر اسے فری میں بینہ ریچارج کروائے ٹی وی کے سارے چینلز دیکھنے مل رہے تھے چلتے پھرتے ریڈیو امول نے جب فائنیلی مہی سے اس کا نمبر مانگا مہی دسٹریکٹ ہو گئی ایک کیوٹ سے بچے کو دیکھ کر اوہ کتنا کیوٹ ہے نا ہم کیا رہی ہے ہم نے بہت ساری زندگیاں برباد کی ہیں ہوتا کیا یہ ہم ہا نا اوکے فل سٹاک جو تمہارے سسٹم میں نہیں ہے تمہارا نام کیا ہے بیٹا ٹر رہا ہے تم سے شائر کانوں میں جھومر حسین صاحب کی پینٹنگ جیسے آئی لائنر دیکھ کے کوئی بھی گھر آ جائے شکر منا و ڈسٹریک کر رہی ہوں سے ورنہ تمہیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے ابھی کوئی آرڈر دے دے گا گھانے کا سوٹ کہتے ہیں اسے میڈم بیٹا جلدی سے نام بتا دے ورنہ اور بیستی ہو جائے گی میری روہن پچا لیا بچے نے اچھا روہن کونسی کلاس میں ہو پسٹ ہے بیٹا یہ بھی پسٹ کلاس کے ہی چیپ ہیں ہو 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 ہیلو میڈم انسٹ کرنے جتنے دوست نہیں بن گیا اور یہ بچہ تمہاری آرڈینس بھی نہیں ہے کیا سمجھ میں آئے گا اس کو کلو اچھا اچھا تمہارے بیک پہ لگے کیچین کی بات کر رہا ہے ہے نا اس سے کھیلوگے ہاں کھیلوں گا یلو الو بڑے پاسند ہے تمہیں صرف بیک پہ لٹکانے کی ویسے گود لک مانے جاتے ہیں آنکل میری ممی کا ہے ارے اس کی ممی کا آنگی سنیے بھائی صاحب اس کی ممی یہاں بیٹھی تھی وہ یلو کلر کا سوٹ پہنا تھا وہ بھائی وہ تو ابھی اتر گئی اسٹیشن پہ یہ آپ کا بچہ ہے بڑا پیار ہے شیٹ امول شیٹ نہیں نہیں نا 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 نہیں نہیں لو دیکھئے دو اجنبی اب تین ہو گئے تھے مصیبت کبھی کبھی روتے ہوئے بھی آتی ہے اب آگے ان اجنبیوں کی ریلیشنشپ کیا مور لے گی کیا کریں کیا کریں کیا کریں کیا تمہاری گلتی تھی ویسے تو بڑا پتا تھا پیوی ساری بیندے بیٹھی ہے نظر نہیں رکھ سکتے تھے آس پاس امنا آنگلے سٹیشن پہ اتر کے بچے کو پولیس کو دے دیتے ہیں وہی زمال لیں گے ہاں پولیس کو دے دیتے ہیں بیٹا کہاں جا رہے تھے تم آبے رکھ جا رونے کا ٹائم تو ہمارا ہے چلو چلو سٹیشن آ گیا اتروں سفر نے اب بہت خطرناک مور لے لیا تھا دو اجنبی جو چند سٹیشن پہلے ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے اب ایک کھوئے ہوئے بچے کی وجہ سے ایک مسیبت سے جڑ چکے تھے بچے کو لے کر وہ پولیس شاکی کی طرف بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک رکھ گئے پولیس والا بڑی بے رہمی سے ایک بندے کو پیٹ رہا تھا یہ مار پیٹ دیکھ کر بچہ اور زور سے روڑنے لگا امول اور ماہی بھی گبر آ گئے ایک طرف کواں اور دوسری طرف کھائی حرام آدمی کی طرح ان کے دماغ میں بھی خیال آیا کون پھسے پولیس کیس میں نہیں یار پتہ نہیں I don't feel it's good پولیس کے پاس جانا اچھا آئیڈیا نہیں لگ رہا ہے مجھے کچھ اور سوچو میرے دماغ میں ایک تاہ اٹھا رہا ہے کوئی بھی ماں اپنے بچے کو ایسے چھوڑ کر کیوں جائی مطلب کٹناپنگ وہ عورت اس بچے کو کٹناپ کر کے لے جا رہی تھی کہاں بھز گئے یار شادی میں جا رہا تھا اور اب پربادی گلے پڑ گئی بچے سے کچھ پوچھنا شاید کچھ بول دے بیٹا روحن یلو چوکلیٹ تمہیں ممی کے پاس جانا ہے نا تمہیں پتہ ہے تم کہاں رہتے ہو ہاں ہری واہ اس کو تو پتہ ہے امول جاؤ تم چھوڑ کر آؤ اوکی ہری واہ پہلے تو بات نہیں کر رہی تھی اور اب بات کر رہی ہو تو اتنی غلط بات پر بچے کو پتہ ہے اس کا پتہ کہاں رہتے ہو بیٹا بولو میں مٹھائی کی دکان کے پاس دیتا ہوں کونسی مٹھائی کی دکان بیٹا اچھا تم نہ مجھے بتاؤ کونسی مٹھائی کی دکان گکتہ سویٹس اگر والد سویٹس یا شاسری نگر والے شرما سویٹس مچھڑ انکل کی یہ دو چھوٹا بھیم والی برفی ملتی ہے لو کھالو مٹھائی دو کروڑ کی دلی کی آبادی میں ایک مٹھائی کی دکان جہاں مچھڑ انکل چھوٹا بھیم والی برفی بناتی ہوں ڈھونڈو ڈھونڈو بہت چھوٹا لفظ ہے لیکن مائنے ڈھونڈنے جاؤ تو مہینے نکل سکتے ہیں امول اور مائی کے پاس نہ ٹائم تھا نہ اتنی پیشنس تھی تو بس ایک دوسرے کی کمپنی روحن کی ممی اسے جان بوچ کر چھوڑ بھاگ گئی یا اس کہانی کے پیچھے کوئی اور راز ہے ایک کام کریں یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں بچرنگی بھائی جان کی طرح تمہارا تو پتا نہیں میری فیملی نے دیکھ لیا نا تو آفت آ جائے گی رکو ایک بار اور ٹرائے کرتی ہوں روحن بیٹا تم اور ممی کہاں جا رہے تھے آئیڈیا یہ مجھے پہلے کیوں نہیں سو جا میں نے ان دونوں کو شاستری پاک میں چڑھتے ہوئے دیکھا تھا بیٹا تم شاستری پاک میں رہتے ہو اب رکو یار بچوں کو نا چیزیں پوچھنے کا ایک پیٹن ہوتا ہے صحیح سوال پوچھو گے تو رٹا ہوا جواب دیتے ہیں زبان پہ ایک دم آ جاتا ہے آچھا روحن بیٹا اب جواب دو تو چھوٹا بھیم والی برفی دوں گی ٹھیک ہے ہاں what is your full name روحن مییو شرما what is your mother's name راکی شرما روحن which school do you go to کیٹس فورٹ سکول yes گوگل کرو جلدی کیٹس فورٹ سکول شاستری پارک کسم سے سکول کا نام سنکے اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی مجھے بچے کا پتہ تو مل گیا پر امول اور ماہی کی اس ریڈوینچرز جارنی ان کے اس ریلیشنشپ کو کہاں لے جائے گی اس کا پتہ نہیں چل پایا نامول اور ماہی روحن کے سکول پہنچتے ہیں ہیڈ پرنسپل روحن کے پاپا کو فون کر کے بلا لیتی ہے پر اس کہانی کے کچھ پہلو ابھی بھی الجے ہوئے ہیں کوئی ماہ اپنے ہی بچے کو ٹرین میں چھوڑ کر کیوں ہوتا جائے گی کیا امول اور ماہی کا ساتھ یہی تک تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ آپ لوگوں کا شکریہ کیسے عدا کرو thank you so much I hope you guys stay together forever sir ہم ایک دوسرے کو ابھی ٹرین میں ملے ایک کم نئی دوستی ہے دوست لائف میں کوئی چیز بائی جانس نہیں ہوتی ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے I hope تم لوگوں کو وہ مل جائے sir ہمارا مقصد تھا روحن کو آپ تک پہنچانا میں کچھ پوچھوں تو آپ برا تو نہیں مانیں گے آرے نئے نئے پوچھئے sir ان کی موم ایسے کیسے چھوڑ کر I mean انہوں نے ایسے کیسے چھوڑ دیا روحن کو میٹروں میں راکھی کو rare selective amnesia ہے روحن کا دھیان رکھنے کے لیے full time maid رکھی ہے لیکن آج صبح maid کا تھوڑا دھیان ہٹا اور راکھی روحن کو لے کر باہر نکل گئی پر قسمت اچھی تھی میری کے روحن کو تم دونوں مل گئے راکھی روحن کو بہت پیار کرتی ہے پر ہو جاتی ہے اس سے انجانے میں ایسی حرکتیں میں ابھی پولیس کمپلین کرنے ہی والا تھا میں ویسے بھی پولیس سے پٹ کے شادی میں نہیں جا پا تھا بکواس کرالو بس اس سے تھانکیو اٹین کبھی میری ضرورت ہو تو بے جھجک فون کرنا done بائی روحن اری اچھا وہ اولو تو دے دو واپس ہے تو سائی آپ کے پاس بچہ کیا heroït dialogue مار کے گیا پہلے ہی اتنا بڑھ بڑھاتا تو نہ شادی میس ہوتی اور نہ پورا دن تمہارے تانے سنتا تو now what مجھے کافی نہیں ملتی ہے نا تو میں اور بڑھ بڑھاتا مل سیدھے سیدھے بھی پوچھ سکتے تھے نا ہر چیز میں اتنا امپریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے چلو کہانیوں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا ایک ختم تو دو جی شروع دو اجنبی جن کی آج کی صبح بس وہی روٹین والی تھی آج ایک دوسرے سے مل کر ایک نئے سفر کی اور بڑھ چکے ہیں ماجک شاید اسی کو کہتے ہیں ہے نا تو یہ ماجکل سٹوڈی لکھی ہماری رائٹر ارجوان میں آپ کو کیسی لگی بتائیے 9323 927 927 پہ واتساب کر کے تب تک کیلئی آداب اور الویدہ آؤں گا کچھ نئے لمحے لے کر آپ کا اپنا ذہن اور لمحے پہ کہتا ہم پر